اسلام علیکسٹورنٹس ہم اپنے نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے 2.2 ایمیل and its benefits چونکہ اس کے نام سے بھی آپ کو کفی کلیر ہے کہ ایمیل ایک common سا ٹاپک ہمارے daily life کے اندر ہے ایمیل کام آم انفاظ میں electronic mail بھی کہتے ہیں ایمیل یہ mail تو ہے جیسے کہ letter جاتا ہے کسی کو گھر میں رسیب ہوتا ہے جس میں ہاں سے لکھتے ہیں اور دوسرے گھر بیجتے ہیں کنٹی یا دوسرے ملک کے اندر یہ بھی ایک وہی چیز ہے لیکن چونکہ ہم اسے آل لائن کپیوٹر کے ذریعے سے نیٹ وکر بھیج رہے ہیں تو یہ electronic mail کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے electronic mail electronic mail بہت کب سے سے start ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ primitive level 1990 سے اس کو اسمال آپ سمجھ سکتے ہیں میں جسا تک جانتا ہوں اس سے پہلے بھی اس کا اسمال ہوگا اور 1990 سے commonly use ہونے لگا لوگوں ایمیل بنانے لگے commonly لوگوں پتہ چلا کہ بھی ایمیل نے یہ بنائی جاتی ہے پھر information بھیجی جاتی ہے دوسرے ملک میں وہ کہیں بھی بندہ بیٹھ کے اس ویب سیٹ کو کھول کے اپنی information کو پڑھ سکتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس yahoo ہے hotmail ہے gmail ہے جو آج کل سب سے common ہے وہ gmail زیادہ popular ہے تو ویسے پہلے سب سے پہلے جو چلا تھا وہ yahoo چلا تھا پھر hotmail آیا اور پھر آج کل gmail ہے اس کے بارے بات دیں ایمیل is the process of sending message directly from one commuter to another ایک کمیٹر سے دوسرے کمیٹر میں message کو بھیجنا link through wide یا تار کے ذریعے سے یا wireless تار کے بغیر the sender and receiver may be sitting in the same building یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کو ایمیل بھیج رہا ہوں میں نے ساتھ والے کمرے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے it works perfectly only if the intended receiver has the email facility یہ تب کام کرے گا کہ میں نے ایمیل بھیجا اور صحیح ایمیل بھیجا اور اس کے ایمیل کا جو account ہے وہ بھی صحیح ہے اور ایمیل اس کا چل رہا ہے اس کا computer چل رہا ہے اس کا internet چل رہا ہے تو پھر فورا ایمیل اس تک پہنچ جائے گی یہ stupid depend کرتا ہے ہاں اگر اس ٹرم نہیں بیٹھا ہوا وہ اس کا computer بند ہے ایمیل اس کو چلی گئی ہے لیکن جب وہ کھولے گا تو اس کو ایمیل receive ہو جائے گی it reads to many people with the same message اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک message کو دس لوگوں کو بھیجوانا چاہے تو آپ بھیج سکتے ہیں آپ دس لوگوں کے ایمیل وہی same text جو آپ نے ایمیل میں لکھا ہے اس کو بھیجنے والوں کو senders کے receivers کے ایک ایمیل نہ لکھئے بلکہ جتنوں کو بھیجنے ہم سب کے ایمیل لکھ دیجئے تو سب کو ایک ٹائم میں چلا جائے گا اور اس سے کیا ہمیں benefit ہوگا دیکھیں اب ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہاں بیٹھے بندے کو مجھے بتانا نہیں پڑھا میں اس کو ایمیل بھیجا ہوں وہ میل کھول کے دیکھ رہا ہے میری ایمیل کو پڑھ رہا ہے ساتھ والی building میں بیٹھا ہے ساتھ والی ملک میں بیٹھا ہے پیپر کے اوپر ہمیں کام نہیں کرنا لکھنے کے بہت دیر نہیں لگنی ہاتھ سے ٹائم فاسٹ ہوتا ہے اور ہماری پوری دنیا کے اندر تقریبا تین سے پانچ سیکنڈ کے اندر اگر نیٹ سپیڈی ہو تو تین سے پانچ سیکنڈ میں ہماری انفرمیشن پوری دنیا میں چلی جاتی ہے ہماری ایمیل چلی جاتی ہے دوسرے بندے کے بعد اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے تین سے پانچ سیکنڈ میں ہماری ایمیل ملنی چاہیے کوئی بجا ہو جائے نیٹ وک کا فلو سلو ہے بینڈ ویڈ سلو ہے ہمارے پاس اور لوڈ بہت زیادہ ہے تو سویڈ سلو بھی ہو سکتی اور بجا بھی ہو سکتی لیکن نومل ہی جو بھی ہے وہ اتنا ٹائم لگتا ہے جی and does not interrupt میٹنگ as the ringing phone does جیسے آپ پتہ کہ آپ لیٹر لکھ رہے ہیں بار بار فون بجھ رہا ہے کام ہو رہے ہیں ہمیں struck لیکن اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو انٹرپشن نہیں ہے اس کے اندر the email allow users to send text message email میں ہم send وائس تیسر نہیں بھیجتے send text message بھیجتے ہیں document بھیج سکتے ہیں attachment لگا کر اور image تصویر بھیج سکتے ہیں کہیں بھی جس طرح email کے ساتھ تصویر بھی لگا جا ستی ہے email کے ساتھ آپ کا text document یا کوئی file یا no file یا کوئی picture آپ اٹیج کر کے ساتھ بھیج سکتے ہیں this facility is mostly provided by some specialized website یہ عام طبی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ yahoo دیا کرتا تھا پہلے یہ yahoo mail کی service شروع ہوئی پھر hotmail کی service شروع ہوئی اور آپ gmail کی service اور بہت ساری emailیں ہیں یہ میں آپ کو famous نام بتا رہا ہوں اچھا اب اس کے علاوہ اور بھی emailیں ہوتی ہیں جو کہ company اپنی email بنانا چاہے مثلا میری company ہے abit.network.org.pk میری organization ہے میرا email account ہے abit.network.org جو میری company کا نام ہوگا softsystem.org کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ اس نام سے email بھی بنایا جا سکتی ہے وہ بھی مشکل نہیں ہے آپ کا اپنا email company نہیں ہے آپ کے اپنا email account نہیں ہے تو آپ اپنا email account gmail سے yahoo سے hotmail سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے اس کی مثالیں دی گئیں yahoo ہے hotmail ہے gmail ہے یہ سب اب بک میں دی گئیں تو یہ تھی ہے ہماری emails کے بارے میں اب اس کے benefits کیا کیا ہیں benefits تو بہت سارے میں پتہ ہیں لیکن ہم اس سے پڑھیں گے تو ہمارے اور کچھ benefits ہمارے سامنے آئیں گے پہلا benefit email has a number of advantage اچھا پہلا benefit خدم کردے ہیں معید آئیں گے خدم کردئے ہیں مت ہمac فکر میں کوئی پاول نہیں ہے تو کسٹ اب اس کی کسٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ ہزار میسے بھیجئے یا ہزار لٹھ لکھنے کے لیے آپ کو پیسے بھی ٹکل لگانی پڑے گی روپیہ لینا پڑے گا اس پر لفافہ جیسے کہتے ہیں لینا پڑے گا اس پر کچھ نہیں کرنا آپ کو سب میسے بھیجتے جانا بھیجتے جانا آپ پس لکھتے نہیں ہو جاتا لے گا بس جو ایکسپینس آ رہا ہے وہ صرف آپ کا لائٹ کا چکمیٹر چل رہا ہے یا وہ جو کہ آپ کا انٹرنٹ کی آپ کے بس آپ نے مہینے کا ہزار پیہ یا پانچ سو پیہ جو دیتے ہیں وہ آپ کا خرچہ ہے وہ پورا مہینے کا ہے اس کی کاؤس ہے اب نکالیں گے تو پیسوں میں بھی کاؤس نہیں نکلے گی it is cause effective way to communicate with friends colleagues and business associations کے ساتھ business card dealing کرنی ہے دوستوں سے بات کرنی ہے اور یعنی فیزیکلی اس میں آپ کا چیزیں اٹیشن اس میں رابطے فیزیکلی یعنی آپ کو پیپر کاغاز ٹرکٹ کے چکر میں نہیں پڑھنا ہوں اس کا تھرڈ بینفٹ کیا ہے جی we can send letters notes files data reports ہار طرح کی چیز بیس سکتے ہیں صرف email میں کیا کہ چیزیں report بیس سکتے ہیں file بیس سکتے ہیں اور اس طرح کی same technology کی کوئی بھی چیز آپ رہے ہیں وہ سب آپ شیئر کر سکتے ہیں once we learn how to use the email اب اگر پتہ جال گیا اب ہم email جتنی مزید ایک دور سیکھ رہے ہیں آپ کو email بنانا کیسے ہے اس کو اس کو لکھنا کیسے ہے اس میں email sender والے کا نام کیسے لکھنا ہے receiver والے کا نام اپنا email چونکہ آپ کا تو email کے دور کھولیں گے اس لئے آپ کا email کے دور کھولیں ہوگی attachment کیسے لکھانی پیچر کیسے بہنی اس سب جیسے آپ کو سیکھنی ہے باقی اور expenses پر کوئی نہیں ہے number four the recipients working on the computer is not interrupted by the arrival of اب آپ کو جیسے email آئی ہے اب آپ کو letter آ رہا ہے تو آپ باہر جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے email آئی ہے آپ کو انٹرپشن نہیں ہے آپ email کھولیے email پڑھ لیجئے نہیں کھول لے نہیں دیکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بھی آپ کھول گئے دیکھ لیں کہ آپ کو email مل جائی ہے یہ نہیں ہے کہ letter آپ کو زائع ہو گیا کہ گم گیا ایسا نہیں ہے اور it is put in this آپ کے email box میں سرور میں رکھ دیا جاتا ہے اور جو ہی آپ کو کھولتے ہیں بعد میں آپ کو email مل جاتی ہے اور اس کے ہمارے کتنے پوائنٹ سے ہو گئے one two three four fifth number point ہمارے کتنے پوائنٹ سے ہو گئے ہیں جس میں کتنے پوائنٹ سے ہیں one two three four fifth number point کے اوپر ہیں the user computers may be off ہم جس کو بھیج رہے ہیں mails arrive all will stay in the server and can be read یہ جس میں نے پہلے ہی ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں اور لارچ ہے ہمارا جی email کا benefit emails are not anonymous they always carry an address of the originator یہ نہیں ہے کہ کسی کی email بغیر address کے آپ کے پاس ہے ایسا نہیں ہوگا کسی نہ کسی بندے کے جو email بھیجی ہے اس کا نام اس کا ڈرس ضرور لکھا گیا ہوگا therefore we are always sure about where it is coming and form and where it is going ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کس نے بھیجی ہے اور کہاں ہاں اگر اس کا email ڈرس پتا ہے ہم نے اس کو email ڈرس دی ہے تو پھر ہی email آئے گی ویسے email نہیں آئے گی ہم email جس کو بھیجیں گے اسی کے پاس آئے گی اور کہیں نہیں جائے گی غلطی سے کہیں چلی جائے تفاق سے ایسا ہوتا نہیں کبھی غلط email ڈرس لکھ دیں تو چلی جائے شاید لیکن عمومی تو پہ جس کو بھیجتے ہیں اسی کو جاتی ہے جس کو ہم نے email دیا ہوتا ہے وہ ہم کو information بھیجتا ہے اور ہم email عصیف کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے benefits ہیں یہ تو میں آپ کو جنرل لائف میں بتایا ہے بک کے لئے آسے اگر آپ دیکھیں تو اس کو business میں use کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ friends کے communication میں use کیا جاتا ہے attachment لگا گئے file ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں اور document بھیجی جاتی ہیں reports بھیجی جاتی ہیں officially ہر جگہ email کا استعمال ہے حتیٰ کہ offices کے اندر ایک office کے اندر پچاس لوگ بیٹھے ہیں ہم واپسے email میں ہی رابطہ کر رہے ہیں حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک official ویک اس کو like کرتے ہیں کہ ہم email کے ذریعے سے رابطہ کرو email کے ذریعے سے ہمیں جواب آئے تاکہ وہ چیز record میں آ جاتی ہے کہ ہم نے کیا بات کیتی ہے آپ نے کیا جواب دیا اور حالانکہ آپ بات کرے تو دوسرے میں نے کہا جی مجھے تو نہیں آپ نے بات کیتی ہے جب email بھیجتی ہے کہ میں نے تو نہیں آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی email موجود ہے میرے پاس تو وہ record میں بات آ جاتی ہے اور وہ ایک چیز جو غلط یا سچ یا جھوٹ وہ سب سامنے کھل کے سامنے آتے ہیں امید ہے آپ کو topic سندھ آیا ہوگا سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ آگے لئے topic کے طرف چلتے ہیں اور ابھی تک ہمارا یہ topic ہے اس میں کوئی مشکل ہو کوئی آپ کو problem آ رہی ہو تو مجھے ضرور guide کیجئے انشاءاللہ آپ کو امید ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا شکریہ